ٹھیک ہے کلاس یہ بن گیا ہمارے پاس کمپوزٹ ٹھیک ہے کلاس یہ بن گیا ہمارے پاس کمپوزٹ فریکشن اب اس کمپوزٹ فریکشن کو اگر ہم بولیں کہ اس سیمپل فریکشن میں کنورٹ کرو جیسے اس سیمپل فریکشن سے ہم نے کنورٹ کر دیا اس کو کمپوزٹ فریکشن میں تو اب یہ بولا جائے کہ اس کمپوزٹ فریکشن کو اس سیمپل فریکشن میں کنورٹ کریں تو یہ جو پورا پروسس ہوگا کنورٹ کرنے کا اس کو ہم کہتے ہیں پارشل فریکشن کیا کہتے ہیں اس کو ہم پارشل فریکشن یہی آپ کا جو ہے وہ ٹاپک کا نام ہے کیا ہے پارشل فریکشن اب اس پارشل فریکشن کو ہم سالف کیسے کریں گے اس میں کیا چیزیں ہوں گی کتنے فیکٹرز بنتے ہیں کس طرح سے میتھرڈ ہوگا تو وہ چیزیں میں آپ کو ڈیفائن کر دیتی ہوں ٹھیک ہے پارشل فریکشن جو ہے ہمارے پاس اب اس میں ہمارے پاس پارشل فریکشن جو ہے اس میں ہمارے پاس تین فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے تین فیکٹرز اس پارشل فریکشن کو سالف کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ تین چیزیں ہوں گی ایک ہوگا لینئر فیکٹر ٹھیک ہے سیکنڈ چیز ہمارے پاس ہوگی وہ ہوگی ریپیٹڈ فیکٹر ٹھیک تھرڈ چیز جو ہے وہ ہو جائے گی ہمارے پاس quadratic factor ٹھیکی کلاس یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہیں linear factor, repeated factor اور quadratic factor اب یہ کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس factor کیا ہے کس طریقے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پہ دیکھو جب ہم نے اس طرح کا function آیا composite fraction جس کو ہم لوگ easily solve نہیں کر سکتے ان کو الگ الگ fraction form میں نہیں لکھ سکتے LCM اس کا break نہیں کر سکتے ہم لوگ تو اس کے لئے ہم لوگ use کریں گے partial fraction کو تو آپ یہاں پہ ایک چیز دیکھو کہ سب سے پہلے بات تو ہمیں clear ہوئی ہے fraction fraction کا مطلب کیا ہوتا ہے divide ٹھیک ہے تو partial fraction ہم کیسے دیکھیں گے partial fraction میں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں clear ہیں اچھا اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھی ہر divide پہ ہر fraction پہ partial fraction کا method apply نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے پاس کچھ restriction ہے کیا restriction ہے یہ تو چیز لکھی ہوئی ہے میں نے divide form میں اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں n of x divided by d of x ٹھیک ہے means numerator of x denominator of x ٹھیک ہے تو partial fraction کے لئے is must کے numerator میں numerator جو ہے اس کی x کی power is less than of denominator of x کی power یعنی کہ denominator جو ہے اس کے ہمارے پاس less than ہونی چاہیے power denominator of x کے اور اگر ہمارے پاس numerator is greater than and equal to denominator of x it's mean یہاں پہ ہم simple division method apply کریں گے simple division method کا مطلب کون سا ہے جیسے اگر میرے پاس یہ لکھا ہے یہاں دیکھو یہ میں نے اس کو solve کیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں دیکھو یہاں پہ x کی power کیا ہے square اور یہاں پہ جب اس کو multiply کرو گے تو highest power x کی کیا ہو جائے گی square تو both are equal power x اور x کی power square greater both equal ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم partial fraction apply نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم کیا apply کریں گے simple division method یعنی کہ جیسے یہ والا division method ایسے کرتے ہیں x square minus x plus 1 اور یہاں پہ پھر ہم یہ x plus 1 اور x minus 2 اس طرح سے پورا divide کر کے جو ہم لوگ solve کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ simple division method یہ apply ہوتا ہے اگر ہمارے پاس numerator میں x کی power greater ہو denominator سے یا دونوں برابر ہو ٹھیک ہے لیکن اگر numerator کی power x کی less than ہے denominator کی x کی power تو وہاں پہ لگ جائے گا partial fraction ٹھیک ہے یہ تو پہلے چیک کرنے کی condition ہے کوئی بھی question آ رہا ہے ایسا نہیں کہ ہر question fraction کہا رہا ہے تو آپ نے partial fraction apply کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ numerator میں x کی power کیا ہے less than ہے denominator سے تو وہاں partial fraction لگ جائے گا نہیں تو وہاں پہ ڈیویئر method apply ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک بات clear ڈیویئر method